سالیکم ہم فارا جعفری ممبائی سے ابھی میں اس وقت ہمام حسین کے کربلا کی طرف میں پہنچ رہی ہوں جو ابھی میں مومنٹ بھی آران فورٹی ہنپو ہانڈیڈ ہیں فورٹی ایک نمبر پولس میں کھڑی ہوں جہاں پر ہمارے انڈین لوگوں نے یہ موقع لگایا ہے جہاں پر ہم قواتین کے لیے ہم انڈینز کے لیے جہاں پر ہمام حسین کے شب میں آئے ہیں یہاں پر ہمارے انڈین کی محبت میں جہاں پر وڑا پاہ ممبائی کا سپیشل کھانا اور دودھ والی چھائے جس کا دمام کیا گیا ہے انہم تہید سے شکر گزار ہیں جن لوگوں نے بھی از اول تو آخر کربلا جن لوگوں نے بھی موقع لگایا ان ظاہرین کا بہتی پور خلوص انداز سے جو ان لوگوں نے خدمت انجام دیا ہے جس کو پریکٹیکل کر کے یہاں کے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے واقعا انسانیت کچھ بچایا ہے آج وہ لوگ انسانیت کی خدمت کر کے لوگوں کو بتا علم دے رہے ہیں کہ دیکھو انسانیت کی خدمت اس طرح کی جاتی ہے کہ ذرا سا بھی ان کے چہرے میں شکنج نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں پڑے ہوں بچے ہوں جوان ہوں ہر ایک ایک دوسرے کے ساتھ قائنیس اقلاق جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے وہ درس آج ہم یہاں پریکٹیکل میں نظر آ رہا ہے یہ چیز ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں الحمدللہ ہم ان کی زبان نہیں جانتے یہ ہماری زبان نہیں جانتے مگر ہم ایک گھوڑ ہم ضرور جانتے کہ اللہ بھی مام حسین مام حسین کو ہم دوست رکھیں مام حسین کیلئے ہم اپنی جان خون بات کر سکتے ہیں ہم ان کے لئے کر رہے ہیں یہ لوگ بھی اسی چیز کو انجام دے رہے ہیں کسی چیز کی زرہ برابر بھی کئی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 85 کلو ہم کبھی تصور بھی کرے چلنے کے لئے مگر آج یہاں پر لوگ جو چل رہے ہیں بچوں کو لے کر زائف ہیں جھکے ہیں پر اس کے باوجود بھی چل رہے ہیں یہاں پہ جو ایک پیغام ہے لوگوں کے لئے اپنے خصوصاً اپنے انڈین مومینین کے لئے پیغام ہے کہ انشاءاللہ لائف میں وہ کہیں بھی جانا چاہے ضرور جائے پر اٹ لیسٹ ونس دے اپنے لائف میں وہ ضرور کربلا ہے کہ یہ وہ سفر ہے سفر ملکوتی کہ ہمیں احساس دلا رہا ہے محبت پہ احساس دلا رہا ہے وہ بات ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ جب امام حسین نے ایک حرف کہا تکربلا میں حل میں ناصر و ینصر و نا کوئی ہے جو میری مدد کر سکے آج الحمدللہ یہ چل کر یہ لوگ پروف کر رہے ہیں امام حسین کی اس محبت کے لئے کہ مولا اب آپ تنہا نہیں ہیں امام حسین زمانہ بھی جب انشاءاللہ آئیں گے اب وہ تنہا نہیں ہیں ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے کروڑوں کا مجرمہ پوری دنیا کا مجرمہ ایک ہے زیزم ان فیکٹ یہاں جو چلنے والے ہیں یہ سب شیعہ بھی نہیں ہیں کچھ کرسٹینز ہیں کچھ جیوس ہیں جو ہمارے مذہب کو دیکھنے کے لئے ہیں بہت سے میڈیا والے بی بی سی 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 ان سے they all are here they came to capture as how we are walking how the people are wonder کہ پوری دنیا میں اتنی بڑی گیترنگ کہیں نہیں ہوئی ہے جو گیترنگ کربلا کی زمین پہ ہو رہی ہے الحمدللہ مستقل لوگ چل رہے ہیں لوگ چل رہے ہیں جس کے لئے جرمن کے فلسفر نے بھی ایک بات کہ یہ کہ جب مذہب ہے یہ کہ جب مذہب ہے کہ ہم اتنی بڑی گیترنگ کرتے ہیں فائسٹران ہوتل میں رکھتے ہیں سب کچھ کارفرنس کرتے ہیں but the people can't come under one umbrella مگر یہاں پر ایک ایسا مذہب ہے یہ ایسا مذہب اس مذہب میں ایک ایسا میریکل ہے موجزہ ہے کہ ایک پرچم لگا دو کالے رنگ کر اس پر لکھ دو اسلام یا ابا عبداللہ الحسین یہ لکھا جاتا ہے اور مجمع خود بخود اس کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے یعنی یہ بھی نہیں پڑھاتا ہے تو پانی کی ضرورت ہے یا غزہ کی ضرورت ہے یا تبرک کی ضرورت ہے الحمدلہ کسی چیز کے بھی یہاں بھی کوئی چیز کی کمی نہیں ہے سلام ہیڈس آف تو آئیراقی بیپر کہ ان لوگ نے واقعا دنیا والوں کو دکھا دیا کہ انسان نے کس کا نام کسی نے اسے کہا تا لاسٹ یا کہ اراقی لوگ سب سے زیادہ سروت مند ہے پیسے والے ریزن ریزن وز دس کہ ہمارے پاس اگر لاکھ روپے ہیں اور اس میں سے ہم نے کسی کو تھالزن دید جیسے مرد بگ ڈیل مگر اگر کسی نے کسی کے پاس لاکھ ہو اور اس میں وہ ایک لاکھ دس دے دیں وہ آج ہم اراقی اور وہ کو آگر ہم دیکھ رہے ہیں شکر گزار ہمیں اپنے انڈین ٹیمز کے بھی جنہوں نے انڈین لوگوں نے زائریت کا اچھا خیال کیا کہ جو یہاں پر ممکن نہیں ہوتا ہے کہ دودھ کی چائے کا انتظام انہوں ساتھ کیا جائے مگر ہم نے موقع کے ذریعے سے دودھ کی چائے کا احتمام ہو رہے ہیں اس سے پہلے والے بھی موقع میں انتظام تھا انڈین کھانے کا انتظام ہو رہا تاکہ زائریت یہ محرومت احساس نہ کرے کہ وہ کربلا میں ان کو اس سے کھانے نہیں ملیں گے الحمدللہ تہے دل سے آپ سب کا شکر گزاروں اپنے مولا کی شکر گزاروں جنہوں نے ہم لوگوں کو یہاں آنے کی سعادت نصیب السلام